بیبی باجی ڈرامے کی اگلی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ ازرا تو حیران پریشان پورے گھر کا نظام بدل چکا ہے اس فپو بیگم کی وجہ سے جمال نے تو سب کچھ فپو کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور فپو تو اپنی جیت کا جشن منا رہی ہیں سائرہ کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتا کر کہ ابھی تو جمال نے اس گھر کا نظام میرے ہاتھ میں دیا ہے اب تو دیکھ آگیا گے ہوتا ہے کیا یہ پورا گھر ہمارے نام ہوگا سائرہ بھی اپنی ماں کی کامیابی پر بہت ہوش ہے اماں ازرا کی تو شکل دیکھنے والی ہوگی ہے سب سننے کے بعد جس پر فپو بیگم کہتی ہے کہ وہ تو بینہ پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے منصوبے بنا رہی ہوگی ابھی بھی مجھے بھارانے کے لیکن اب نہیں اس کے وار چلنے والے وہیں ازرا دونوں دیورانیوں کو چھت پر کھڑا کر کے سوال کر رہی ہے کیسے اس گھر کا پورا نظام اس فپو بیگم کے ہاتھ میں آ گیا تین تین بہوں ہیں اس گھر میں اور وہ عورت ہر چیز پر قابض ہو کر بیٹھ گئی اسما تو ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے کہ وہ خود آگے آگے ہوتی ہیں ہم کیسے روک سکتے ہیں ویسے بھی میرا سارا دن بوتیک میں گزرتا ہے ادھر فرہت یہ کہہ کر ٹالمٹول کر جاتی ہے کہ بڑی ہیں میں کیسے ان کو منع کر سکتی ہیں کچھ کرنے سے میرا کیا قصور اس سب میں ازرا کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہم سب کے ہوتے ہوئے فپو بیگم کی حکمرانی کیسے چل سکتی ہے ایسی میں وہ کچن میں آتی ہے جہاں چھپ کر دودھ کا گلاس چڑھا رہی تھی فپو تو ازرا پیچھے سے چھاپا مارتی ہے جس دن تمہیں اس گھر میں اپنا قدم رکھا تھا نا مجھے اسی دن سمجھ آ گئے تھی تمہاری نیت اس گھر پر قبضے کی ہے اس بات پر فپو لگی لپٹی رکھے بغیر جواب دیتی ہیں کیا لگتا ہے تمہیں تم میرا مقابلہ کر سکو گی فپو نے اپنا اصل چہرہ ازرا کو دکھا ہی دیا اب ازرا کی تو راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں یہ سوچ سوچ کر کہ اس گھر کو فپو کے شر سے کیسے بچائے وہ ولید سے جا کر بات کرتی ہے تو وہ بھی منع کر دیتا ہے کہ فپو اس گھر کی بڑی ہیں اگر ان کے ہاتھ میں سب کچھ آ جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے سمجھ دار ہیں ازرا تو پیر پٹختی روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے کہ وہ کیسے ان سب کو سمجھائے ایسے میں اسما اور فرحت اپنے اپنے شہروں کو ازرا بھابی کی پریشانی کے بارے میں بتاتی ہیں اور یہ دکان پر جا کر جمال بھائی سے بات کرتے ہیں کہ بھابی اس گھر کی بڑی ہیں آپ کو ایسے انہیں نظر انداز کر کے فپو کے سر پر سب کچھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا ایسے میں جمال صاف جواب دیتا ہے ازرا نراز ہوتی ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گھر کا نظام بہتر ہونا چاہیے ایسے میں واسف کہتا ہے سب سے آپ کی ازدواجی زندگی متاثر ہو جائے لیکن جمال کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا انہیں بس فپو پر آنکھیں بند کر کے اعتبار ہے سب کچھ ہاتھ میں آنے کے بعد فپو بیگم کو کیا ضرورت ہے اس گھر میں ملازموں کی طرح کام کرنے کی سب سے پہلے تو وہ ایک چھیل چھبیلی چھمک چھلو سی جوان لڑکی کو گھر میں ملازمہ رکھتی ہیں جو پورے دھڑلے سے ازرہ کے کمرے میں پہنچتی ہے سپائی کرنے کے لئے ازرہ اسے دیکھ کر حیران کہ تم کس خوشی میں یہاں آئی ہو اور کون ہو تم جس پر وہ بتا رہی ہے بھائی اس گھر کی مالکن نے مجھے کام کے لئے رکھا ہے جلدی جلدی سے سائٹ پر ہٹو مجھے کام کر کے اگلے گھر بھی جانا ہے ازرہ اس پٹاخے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور فوراں خبر لینے پہنچ جاتی ہے پھپو کے پاس وہیں فرہت بھی پریشان کہ بھابی مجھے نہیں پتا یہ آج پہلے دن ہی اس گھر میں آئی ہے اب اس پٹاخے کو اس گھر میں مزید کتنی آگ لگانی ہے ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر کر کے گھر والوں کو ایک دوسرے کے خلاف کریں گنگ کے شکل و صورت اور ظاہری حالت سے تو کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے مجھے